اسلام علیکم فرینڈز کیا اللہ میں ہوں آپ کے ساتھ اتنان اور آج ہم لوگ سو کلو مٹن بنانے والے ہیں وہ بھی دیکھ کے اندر یہاں پہ دس دس کلو کی دس دیکھیں بنیں گی اور آج میں آپ کو بلکل اتنا آسان طریقہ بتاؤں گا دیکھی گوشت بنانے کا آپ گھر پہ بھی بنائیں گے تو ایسا ٹیسٹ آئے گا جیسے کسی کے ولیمے میں گئے ہوئے ہیں تو ولیموں اور شادیوں والا جو گوشت ہے وہ بلانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ آپ کو بتاتے ہیں ساری سٹیپ بے سٹیپ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری سبھی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں دیکھیں کتنا شاندار ہے تو یہاں پر ہم نے ہر دیکھ میں دس دس کلو مٹن لے لیا ہے دس دیکھیں بنائی ہیں یہاں پر تو دس کلو مٹن جو ہے وہ اس کو اچھے سے دھو کہ اس میں ڈال دیا اور آپ اس میں ڈالیں گے ایک کلو پیاز ایک کلو پیاز ڈالیں گے میں آپ کو ایک دیکھ کی ریسپی بتا رہا ہوں اور اسی کوانٹی کو آپ کم زیادہ کر کے گھر پر بنا سکتے ہیں یہاں پر دو سو گرام اس میں لیسن ڈال دیں گے اور یہ بہت ہی زبزز بنتا ہے اور نہ ہی زیادہ گرمی میں کھڑے ہونا پڑتا ہے اور سبز مرچیں یہاں پر ڈالیں گے سو گرام سو گرام سبز مرچیں ڈال دیں گے اس میں اور یہاں پر فلیور اتنے لاجواب بنتے ہیں اور مسالے آپ کو ایسے لگے گا جیسے ڈالے ہی نہیں ہیں اور اس سے پہلے آپ مجھے کمنٹ میں یہ بتائیں کہ کون سے شہر میں بیٹھ کے آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہم اس میں ڈالیں گے ٹماتر ٹماتر جو ہیں وہ بھی سات سو پچاس گرام ڈالیں گے اور چولوں کے نیچے ہم نے آگ جو ہے وہ پہلے سے جلا دی ہے آگ جل رہی ہے اس کے نیچے اور سات سو پچاس گرام ٹماتر اس میں ڈال دی ہیں سب میں ہم نے اور اب اس میں کچھ کھڑے مسالے جائیں گے جس میں زیرہ جائے گا چالیس گرام اور اگر آپ گھر پہ بنا رہے ہیں دس کلو کی جگہ پانچ کلو بنا رہے ہیں تو آپ ان کی مقدار جو ہے وہ آدھی کر لیں اور سونپ جائے گی جہاں پر پندرہ گرام لیکن جو پکائی کا ڈائم ہے وہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ کا فرق پڑے گا باقی مسالے جہاں وہ کم زیادہ ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہاں پر جائے گی سبز الائچی وہ بھی پانچ دانیں فری دیکھ جائیں گے پانچ پانچ دانیں اس میں ڈالتے جائیں نمک جائے گا یہاں پر حسبزائقہ میں یہاں پر پچاس گرام نمک ڈال رہا ہوں پر دیکھ اور اس کے ساتھ ہی دہی جائے گا دہی جو ہے وہ ہر کورمے میں دے کی کورمہ دے کی گوشت ہو یا کسی بھی چیز ہو اس میں لازمی جاتا ہے تو دہی زیادہ نہیں ڈالیں گے صرف دو سو پچاس گرام دہی ڈالیں گے اس میں اور اس کے ساتھ ہی اس کو مکس کرنا ہے اور چولہ چلا دیں اگر آپ نے نہیں چلایا آپ اس ٹائم پر بھی چولہ چلا سکتے ہیں لیکن ہمارا چولہ جو پہلے سے چل رہا تھا تاکہ وہ دیکھ اتنی دیر میں گرم ہو جاتی ہے اس کو مکس کر دیا ہے اور اس کو پکنے دیں گے ایسے ہی اور دس منٹ کے بعد یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا آپ کو دکھاتے ہیں اس کی لوگ دس منٹ کے بعد آگ کا فلیم جو ہے وہ ہائی ہے یہاں پر جو گھر والے چولے کا ہائی فلیم وہ نہیں ہے یہاں پر جو ہائی سپیڈ جو ہوتلوں مالا چولہ ہوتا ہے نا وہ ہائی سپیڈ ہے اس میں جو ہے وہ گوش جلدی سے ٹینڈر ہوتا ہے جلدی سے پکتا ہے اور اس کی بنائی بہت اچھے سے ہو جاتی ہے اور ٹائم بھی کم لگتا ہے تو یہاں پر ہم نے اس میں ڈال دینا ہے کوکنگ آئل ایک لیٹر کوکنگ آئل دس کلو گوش میں جائے گا اور اب آئل ڈالنے کا بات پھر اس کی بنائی کریں گے تھوڑی سی آئل کے اندر اور آئل ڈالنے کے تقریباً تیس منٹ کے بعد یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں تیس منٹ گزر چکے ہیں ہائی فلیم پہ ہم نے اس کو پکایا ہے تیس منٹ میں اور یہ کافی حد تک ٹینڈر ہونے لگایا اب اور اسی طرح سے اس کو پکاتے جائیں گے تقریباً ٹوٹل اب پچپن منٹ گزر چکے ہیں پچپن منٹ گزر چکے ہیں اور اس میں اب ہم نے ڈال دینا ہے چار لیٹر پانی دس کلو گوش میں چار لیٹر پانی ڈال دیں گے تھوڑی سی لال مرچ ڈالیں گے چالیس گرام فی دے گا آپ گھر میں کم زیادہ کر لیں ہلدی پاورڈر ڈالیں گے ڈیڈ ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر تھوڑا سا کلر ڈال دیں گے آپ پر ییلو کلر ڈال لیں زردہ کلر جسے کہتے ہیں اور اب ہم نے اس کو پکانا ہے ستر سے نوے منٹ کے درمیان اتنا کہ آپ کا گوش جو ہے نا وہ ٹینڈر ہو جائے اور یہاں پہ ہم نے سائیڈ میں تھوڑی سی لکڑیاں جلا لی ہیں آگ ہم نے تھوڑی سلو کرنی ہیں تو یہاں پہ اس کو میڈیم ہیٹ کے اوپر آپ کے گھر والی جو ہائی ہیٹ ہے اس کے مطابق جو گھروں والے چولے ہوتے ہیں اس کو پھر سے یہاں پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور بیس منٹ کے بعد تقریبا اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑے سے مسالے جس میں کڑائی گوش مسالہ جائے گا پچیس گرام اور اچار گوش مسالہ جائے گا وہ بھی پچیس گرام تو یہاں پہ ٹوٹل جو ٹائم لگا ہے وہ مجھے دھائی گھنٹے لگے ہیں ڈیڑھ سو منٹ کہہ لیں گے ایک سو پچاس منٹ لگے ہیں اس کو پکانے میں ہمیں اور اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہمارا کورما جا ہے وہ ریڈی ہوتا جا رہا ہے دیکھی گوشت کشپو بہت ہی لا جواب آ رہی ہے تو آپ بھی گھر پہ ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا تھوڑے سے مسالے اور ڈال لیں اس میں وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ ہی بتاتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح جو سائیڈ میں رکھے ہوں وہ بھی ریڈی ہوتے جا رہے ہیں دوسری طرح جہاں وہ پک رہے ہیں اور اس پوائنٹ پہ آکے ہم نے اس میں لیسن پاورڈر ڈال دینا اور یہ تقریبا اس وقت ریڈی ہونے کے نزدیک ہے لیسن پاورڈر اور ادھرک پاورڈر پندرہ پندرہ گرام اس میں ڈال دیں گے ہم ادھرک پاورڈر یہ ڈال رہا ہے اور اس کے بعد ہم بیس گرام فید ایک گرم مسالہ اس میں ڈال دیں گرم مسالہ پاورڈر ڈالنا ہے آپ نے کھڑا گرم مسالہ نہیں ڈالنا اور یہ دیکھیں اس کے بعد اس کو کرنا ہے مکس اور یہاں پر ہمیں دو گھنٹے تیس منٹ گزر گئے ہیں اور ہمارا جو مٹن گوشت ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے تھوڑی سی کریم ڈالیں گے دو پیکٹ دس کلو گوشت میں بہت ہیں اگر آپ پانچ کلو گوشت بنائیں گے تو ایک پیکٹ بہت ہے اور اس سے جو فلیور ہے بہت ہی لاجواب ہو جاتا ہے آپ کوئی بھی کریم یوز کر سکتے ہیں کریم ڈالنے کے بعد صرف آپ نے اس کو ہلکا سا مکس کرنا ہے اور بلکل ہلکی آج پہ پانچ منٹ کے لیے اوپر سے کور کر دینا اس سے کیا ہوگا اس کا جو گھی ہے وہ سیپرٹ ہو جائے گا اور اس میں جو پانی ہے وہ اس وقت تک تقریبا خوشت ہو سکا ہے تھوڑی سی گریوی بچی ہے اب اس کا فائنل لوک آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کیونکہ دیکھ کے اندر جو کلر ہے وہ پروپر نہیں نظر آ رہے تو جو ڈیش آؤٹ ہوگا وہ آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ بلکل شادی میں بیٹھے ہیں تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ